مراتح آرکشن آندولن فرنویس سرکار مراتح آرکشن آندولن فرنویس سرکار مراتح آرکشن 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 آرکش گنگاباد سے احمد نگر کو جانے والا ہائیوے بند کر دیا ہے گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا ڈلی گنگاپور تحصیل کے اسی پل سے کودکت سو موار کو کاکا صاحب دتا 33 شندے نام کے اندولنکاری نے جان دے دی اسی کے بعد اندولن بے خابو ہو گیا جب تک مرادہ سماج کے ساری مانگے پوری نہیں ہوتی ہے تب تک یہاں پہ ٹھیا اندولن چلتا رہے گا جب سے یہ گھٹنا گھڑی ہے تب سے ہم اب 18 گھنٹے ہو گئے یہ پورا ہائیوے تب سے بلوک ہے اور آج بھی ہم جہاں انکہ انتیس انسان کے بعد میں جب تک مکہ منتری صاحب ہمارے پورے مانگے پوری نہیں کرتی تب تک یہ انشن ڈے نیٹ چلو رہے گا اب فڑنویز سرکار کی سانس اٹکی ہوئی ہے نہ اُگلتے بن رہا ہے نہ نگلتے کسی بھی سمیں مہاراتھا پورے مہاراشت کو ٹھپ کر دیں گے مہاراتھا مانگوں کا پولندہ پھر سے سرکار کے سامنے رکھ دیا ہے پہلا یہ کہ مکش منتری دیویندر فرنویز کو ہٹایا جائے مراتھوں کو الگ سے آرکشن دیا جائے کوپرڈی ریپ کے آر اوپیوں کو فاسی دی جائے اور مراتھا کسانوں کے لیے الگ سے قرد مافی کی جائے کاغا صاحب کے نہر میں کود کر جان دینے کے اگلے دن پھر سے ایک نوجوان نے جان دینے کے کوشش کی اسے بچا تو لیا گیا لیکن لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا پہلے سے ہی لوگ مانگے مانے جانے تک کاغا صاحب کا انتیم سنسکار نہ کرنے پر آڑے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد سبر کا باندھ جھوٹ پڑا یہ غصہ کاغا صاحب کے انتیم سنسکار میں پہنچے اور انگاباد کے شوسینہ سانسد چندرکانت خیرے پر پھوٹا بند کا سب سے زیادہ اثر مراتھ والا علاقے میں دکھ رہا ہے یہاں سبھی سکول اور کالیج اگلے آدیش تک بند کر دیئے گئے ہیں اور انگاباد میں انٹرنیٹ سوائیں روک دی گئی ہیں اور پردشنکاریوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے مراتھا اندولانوگر ہونے کی وجہ سے اسماناباد شہر میں سرکشہ کڑی کر دی گئی ہے اور انگاباد پونے مارک بھی بند ہے کوئی بھی سرکاری بس اور انگاباد سے نہ باہر نکل رہی ہے نہ اور انگاباد پہنچ رہی ہے در ایسا ہے کہ پندرپور جا رہی شرطھالووں سے بھاری بس سوموار لات سے ہی لاتور بس سٹینڈ پر فسی ہوئی ہے دراصل مراتھا سب سے زیادہ خفا مکہ منتری دیویندر فلنویس سے ہیں ابھی تک پندرپور پوجا کے شروعات مہاراشتھ کے مکہ منتری کرتے رہے ہیں فلنویس نے اس پرمپرا کو توڑ دیا ہے اس سے بھی مراتھا سماج ناراض ہے انہیں لگ رہا ہے کہ مکہ منتری نے یہ فیصلہ مراتھوں کو اپمانت کرنے کے لیے لیا ہے تو کیا بی جے پی دوہزار انیس سے پہلے مراتھوں کی یہ ناراضگی مول لینے کا جوکھم لینے کو تیار ہے اگر مراتھوں کو خوش کرنے کے لیے وہ فلنویس کو ہٹاتی بھی ہے تو پیشوائی ناراض ہو جائے گی دراصل بی جے پی کے استحتی بہت بری ہو گئی ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے کیونکہ بہتر ہزار سرکاری نوکریوں کی بھتی میں مراتھوں کے لیے سولہ پردیشتہ آرکھن کا وعدہ بھی انہیں خوش نہیں کر پا رہا ہے آج تک بھی رہو اور خبروں کے ساتھ کچھ پلو میں ہوتے ہیں حاضر لیکن ساڑھے چار وجب سے کچھ اپسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انسائر رکبر خان کے حدتہ کے معاملے میں راجستان پولس اور راجستان سرکار لگاتار گھر رہی ہیں اپنی پولس کو بچانے کی کوشش سرکار کی گلے کا پھندہ بن گئی ہے آج آئی پوسٹ موڈم ریپورٹ میں کہا گیا کہ رکبر کے ہاتھ پیر پسلی سب ٹوٹی ہوئی تھے وہیں ایک تصویر نے راجستان پولس کی پول بھی کھول دی ہے اس تصویر میں رکبر خان تھانے میں بیٹھا ہوا ہے اس کے کپڑے بدلوائے جا چکے ہیں مطابق 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 یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ رکبر خان کی ہتھیاروں کو کون بچا رہا ہے پولس بچا رہی ہے کہ ویدھائیت بچا رہے ہیں کہ سرکار بچا رہے ہیں مطابق مطابق نہیں چلے گی نہیں چلے گی تھانے میں بیٹھے رکبر خان کی یہ تصویر راجستان کی سرکار اور بی جے پی کے لیے ناسور بن گئی کیونکہ اس سے اتنا تو صاف ہو گیا ہے کہ تھانے لائے جانے تک رکبر خان زندہ تھے اور ان کے کپڑے بدلوائے جا چکے تھے آپ کو یاد ہوگا اے ڈی جی نے کیول تین دن پہلے کہا تھا کہ پولس کو پٹائی کے بعد کیچر سے سنے ملے تھے رکبر اور سارے پہ انویسٹیگیشن باٹی ہے اور زیادہ ہوں گے تو لیں گے یہ بات بھی آئی تھی کہ جو گھائل تھا اسے کپڑے ہاں بدلوائے سر ان کو صاف آف کیا ہے بات تو صحیح بگوز ان کو میٹی میٹی با بہت تھا کپڑے بھی بدلوائے تو کیا چشمدید ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پولس رکبر کو پیٹتی ہوئی تھانے لے گئی تھے ان کے کپڑے بدلوائے دیئے گئے تھے اور راستے میں چائے پارٹی بھی ہوئی تھے مطلب کو گھنڈوں سے چھوٹ کر رکبر خان خاکی والے گھنڈوں کے پھیر میں فس گئے تھے اور چشمدیدوں کے مطابق پولس گھنڈوں سے بھی پڑی گھنڈا گندی پر اتھر آئی تھے اور اس کی تصدیق پوسمارٹم کی ریپورٹ کر رہی ہے رکبر خان کا ہاتھ توڑ ڈالا گیا تھا رکبر خان کا پیل توڑ ڈالا گیا تھا رکبر خان کی پسلی تک توڑ دی گئی رکبر کے شریر میں بارہ جگہ گمھیر چھوٹے ہیں جو پوسمارٹم ہم نے کیا تھا بورٹ سے اس میں اس کے انجریز ہیں شریر پر اور انجریز کی وجہ سے جو ہے اندر آنترک رکھ سرا ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی اب رامگر تھانے میں پہنچے پریوار کے لوگ سن ہے انہوں نے پولیس کا ایسا گنڈا چہرہ پہلی بات دکھا ہے انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک روز کانون کے رکھوالے ان پر کہر بن کر ٹوٹیں گے اب پولیس کی اگلی بے ہی آئی دیکھیں ماملے میں نیلمبیت اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر موہن سنگھ کہتا ہے کہ ہمیں ضروری کانونی لکھت پڑت کرنی تھی اس لیے رکھبر کو پہلے پولیس تھانے لائیا گیا ہم سکت گمبی رہے سرکار کے اور ہمارے پولیس آفیسس میں کسی میں بھی اس بات پہ کوئی بھی رہائیت نہیں ہوتا کوئی بھی ہو ہمیں کسی کو چھوڑا ہے جو واسطتہ کیتا ہے انہی کو گرفتار کیا ہے اور سب پہ چارشٹ بھی کیا ہے راجستان پولیس ویدھائک اور ہتیاروں کی یاری دیکھئے کہ رکھبر کی ہتیا کے ماملے میں گرفتار دو آروپی دھرمیندری یادو اور پرمجید نہ کیول پیڑیت اور پولیس کے ساتھ تھانے گئے بلکہ اس اسپتال بھی گئے جہاں رکھبر کو مریت گھوشت کر دیا گیا تھا سمجھ میں آنا مشکل نہیں ہے کہ پولیس کیوں تین گھنٹے تک گنڈوں کے ساتھ کل چھرے اڑاتی رہے رہنوما کٹ گھرے میں شرط کمار جیپور آج تک آج وپکش نے موب لنچنگ پر سرکار کو گھیر لیا کہا آپ پوری طرح سے موب لنچنگ روکنے میں ناکام رہے ہیں لیکن سرکار کی طرف سے جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے گریہ منتری راجناس سنگھ نے یہ کہہ کر سب کو سکتے میں ڈال دیا کہ آج لنچنگ 84 کے قتل عام سے بڑی نہیں ہے تو آر ایس ایس نے صاف کہہ دیا کہ بیف کھانا بند نہیں ہوگا تو لنچنگ نہیں رکھے گی یہ اندریش کمار نے کہا ہے ایسے آروپ یہاں پہ پیپر میں پڑھ کے لگائے جاتے ہیں نہیں میں ریکارڈ میں جانے دوں گی کیونکہ جس کی انویسٹیگیشن ہونا ہے انویسٹیگیشن ہونے دو نو آئیم سوری نو آئیم سوری آپ کو موجود تھے لوگ سبھا کی ادھیاکش کہتی ہے کہ سرکار پر ایسا کوئی سانسادار اوپ نہ لگائے جو گھٹنا آستھل پر موجود نہ ہو اور بی جے پی کی سرکار چاہتی ہے کہ سڑک پر گھومتے ہتھیاروں کو لے کر اس سے سوال اس لیے نہ پوچھا جائے کیونکہ آج سے چوتیس سال پہلے کچھ گھٹا کہا تھا کہ سب سے بڑی لینچنگ کی گھٹنا ہے دی کبھی اس ڈیس میں گھٹیت ہوئی ہے تو 1984 میں گھٹیت ہوئی ہے یہ کتنا دوربھا کے جنک ہے کہ بھارت کا گریہ منتری کہتے ہیں اس دن تک سوال نہ پوچھا جائے جس دن تک 1984 کے سٹنر سنگھار یا 2002 کے کجرات قتلے آم سے بڑی گھٹنا نہ ہو جائے سنسد سرکار کا روئیہ دیکھ کر تنگ میں یہ راج وراز کے بات نہیں کر رہا ہوں یہ محمد صرف راجستان کا رہی ہے اور نہ آپ بولے یہ ہے ٹرائنک پولٹکس ہے امریکہ میں کالا چمنا کے لوگوں کو 100 سال پہلے وائٹ سپریمیسی کے نام پر ہتیا کیا جاتا تھا بی ایس پی کے عدیقش مائی آواتی نے سیدھے سیدھے بی جے پی کو گھیر لیا کہا جہاں جہاں بی جے پی کی سرکاریں ہیں وہاں ہتھیاروں کو بھیڑ کے نام پر قتلیام کی چھوٹ دے دی گئی ہے دیش میں آئے دن نردیسوں کی آئے دن نردوس لوگوں کی ہتیا کرنے کی کھلی چھوٹ دے کر اپنے دیش میں لوگ تنطر وے کانون کے راز کو اب بھیڑ تنطر میں ورطمان کیندر وے خاص کر بی جی پی شاشت راجے سرکاروں کو دیش کے اتحاس میں ہمیشہ ان کے کالے کارناموں کے لیے یاد کیا جائے گا بودھر آریسس نے یہ کہہ کر بھارت کے لوگ تنطر پر کالک پوٹ دیا ہے کہ سڑک پر کھیتوں میں میلوں میں کھلیانوں میں نیتوں نیرپرادوں کی ہتیاں تب تک نہیں رکھ سکتی جب تک کہ کچھ لوگ بیف کھانا بند نہیں کر دیتے گائے جس کے دودھ سے جس کے گوبر سے جس کے موتر سے جس کی اور سانس سے سب پرانی ماتر کھال ہوتا ہے وہ اس کی ود نہیں ہوگا اس کی رکشہ اور سیوہ ہوگی وہ اس کا گوشت نہیں کھا جائے گا اس کا دودھ پیا جائے گا تو یہ ہے جو بھارت میں اور ویشو میں شیطان کا اپراد بڑھ رہا یہ سب روکا جا سکتا ہے مطلب آریسس نے بھارت کی سرکار کو بھارت کے سپریم کورٹ کو چنوٹی دے ڈالی ہے کہ اگر آپ کو واقعی موب لنچنگ روکنی ہے تو پہلے بیف پر سمپون پابندی لگانی ہوگی کہ یہ لوگ ان کے بیانات پر ملک چلے گا آپ جا کے بعد 39 میں کہیے میں کیا کھاتا ہوں کیا پہنتا ہوں اس سے آپ کو کیا مطلب آپ کیا ویجیلینٹی ہے آپ کیا دیش چلا رہے ہیں نہیں چلے گا دیش اس طرح کے بیانات ایک طرف بی جے پی کیرل میں کہتی ہے کہ بیف کی کمی نہیں ہونے دیں گے گوہ میں کہتی ہے کہ خوب کھاؤ بیف نگالینڈ میں کہتی ہے کہ کوئی بین نہیں لگائیں گے اور آر ایس ایس کہتا ہے کہ لنچنگ نہیں رکے گی کیونکہ دیش میں بیف کھانے والے لوگ ہیں بھارت سرکار کے منطری کہتے ہیں کیا غلط کہتیا اندریش جی ایک پڑیپک ویکتی ہے انہوں نے جو کچھ کہا ہے سمجھ کے کہا ہے جرور اس کے پیچھے کچھ تت ہوگا جس دیش کے منطریوں کے دل میں اتنا زہر اتنی نفرت بھری ہو وہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھیڑ اپنا ہتیارہ دھرم چھوڑ دے گی کیا عجیب ہے اگر ان کے ساتھی منطری جہند سنہا ہتیا کے آروپیوں کو مالا پہناتے ہیں وہ ان کی وندنہ کرتے ہیں ایسے ہی نہیں ایک ودایق کھلے عام کہتا ہے کہ رکبر خان پر ٹوٹ پڑنے والے گدھ میرے یاد تھے انہیں جیل میں مت ڈالو آج تک بھی رو راجستان کے گریہ منطری گلاب چند کٹیریہ الور میں گھڑنا ستھل پر پہنچے گلاب چند کٹیریہ نے اس جگہ کا معاینہ لیا یہ رکبر خان کو پیٹ پیٹ کر اسی جگہ پر مارا گیا تھا جہاں اس وقت کٹیریہ ہیں کٹیریہ کے ساتھ ڈی جی پی نے بھی گھڑنا ستھل کا جائزہ لیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رکبر خان کو بار ڈالا گیا تھا پیٹ پیٹ کر ہوتے ہیں حاضر دیکھتے رہیے آج تک رائستان کے الور میں جس سے شخص کی ہتھیہ بھیڑنے کر دی تھی وہاں پر رائستان کے گریہ منطری گلاب چند کٹیریہ پہنچے ہیں گھڑنا ستھل پر وہ گئے ہیں گلاب چند کٹیریہ نے اس جگہ کا معاینہ کیا ہے جہاں اس سے شخص کو پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا ڈی جی پی بھی ان کے ساتھ پہنچے ڈنگل لے کر روحیت ہوں گے آپ کے ساتھ آگے دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی موسیقی